ویڈیو میں ہم آپ کو مٹن چرسی کڑاہی کی ریسپی بتائیں گے اس کے لئے آپ کو پانی جس میں آپ کا گوشت کر جائے ساتھ میں آدھا کپ آئل کوکنگ آئل اور ساتھ میں ڈیٹھ کلو مٹن چاہیے ہوگا اب ہمارا پہلا سٹیپ جو ہے وہ گلائی کا ہے ایک برطن لے لیں گے اس کے اندر ہم اپنا جو مٹن ہے وہ ایک کر لیں گے بیچ میں آئل اور پانی لگا کر اسے گلنے دیں گے ایک گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد آپ کا گوشت گل جائے گا اور اسے کور کر دیں گے گوشت گلائی تھا وہ ڈرائے ہو چکے نیکس ٹیپ میں آپ ہم آدھا کلو ٹیماٹر یہاں پر کٹ لیں گے یہ ایٹ کریں کے ساتھ ادرک لیسر کو پھکو کر رکھا تھا پانی میں اس کا پانی ایٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت جو ہے نا بلکل ڈرائے ہو گیا اس شکل میں آگیا اب ہم اس میں ٹیماٹر ایٹ کر دیں گے آدھا کلو اور اس کو مکس کر دیں گے بیچ میں لیسر نتر کا پانی بھی ایٹ کر دیں گے اور اسے چل سے مکس کریں گے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون نمک ایٹ کر دیں گے اور اسے پندرہ منٹ کے لیے کور کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ایک ٹیبل سپون لال مرش ڈال دیں گے تین منٹ کے بعد اب آپ اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم ہری مرشے ایٹ کر دیں گے چار سے پانچ ایٹ اور دس منٹے سے مزید پھون لیں گے پھون لیں گے اب ہم اپنے چرسی کراہی کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور یہ کمپلیٹلی ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ